بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے کیمہ میرے پاس یہ گوشت ہے بیف کا گوشت ہے یہ بون لیس گوشت میں نے لیا یہ پانچ کے جی گوشت ہے تو ہم اس کا کیمہ گھر میں تیار کریں گے اس کو ساف ستھرت ہو کر میں نے چھلی میں نچڑنے کے لئے ڈال دیا اب یہ اچھی طرح ہمارا گوشت نچڑ چکا ہے تو میں اب اس کا کیمہ گھر تیار کروں گی اسی میں سے آپ کیمہ کا سالن بنائیں آپ اس میں سے کوفتیں بنائیں بیسے بنائیں جس طرح بھی جو طریقہ کار ہے ایک صاف ستھرت گھر کا اگر آپ کو مشین کا نکلاوا پسند نہیں میک سکتے ہیں جن کے پاس یہ مشین نہ ہو پھر ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بزار سے کیمہ بنوائیں میرے پاس دوسری الیکٹرونکس نہیں تو سادھی والی بھی مشین ہے ہاتھ والی لیکن اسے مشکل ہوتے ہیں نکالنا یہ اب اتنی سولتے آگئیں ہیں جتنا موٹا کیمہ رکھنو اس کا یہ کہ آپ رکھ سکتے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے کہ کیمہ دا سیٹ پہ ڈالتی جاؤں گی ہم کیا کریں گے کہ کچھ کیمہ کو میں نے بریگ پیسنے اور کچھ کو میں اس طرح ہی موٹا پیس لوں گی یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا جتنا آپ بریگ بنانا چاہیں یہ اس طرح سے اچھا میں نے یہ رکھا گوشت لیا بلکل اس میں پیٹ نہیں ہے اگر آپ پیٹ بانا گوشت لیں تو بھی اسے چیزیں اچھی ہمارے دیار ہو سکتی ہیں یہ تمام کیمہ میں کرکے تمام کا تمام میں نے کتنا اچھا سا کیمہ پیس کے ہمارے دیار ہے اس کے ہمیں پیکٹ بنا کر رکھتوں گی فریزر میں اور کسی سبزی میں ڈالنے ہو کباب بنانے ہو جو بھی کرنا وہ آپ آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ اسی طرح صاف ستھرا گوشت لے کر خود تیار کیا کریں گھر کیمہ بنا لیں یا آپ کو مشینوں کا نہیں اعتبار کہ کسائیوں کی مشینیں کیسی ہیں صاف ہوتی ہیں نہیں ہوتی تو گھر میں اس طرح بنا لیں میں ادھر سے بھی ویسے بنوا لیتی ہوں گھر میں بھی بناتی ہوں یہ تو نہیں کبھی نہیں ٹیم ہوتا در سے بن کے آ جاتا ہے فیٹ کے بغیر مارا یہ صاف ستھرا گوشت اور کیمہ بن کے گوشت کا تیار ہو چکا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ